فرشت را اضمونی چار باقی ہیں اللہ فرمائے گا جبریل میکائل کو موت آجائے کبھی نہ بولنے والا عرش پکارے گا عرش عرش یا اللہ جبریل میکائل کو تو بچا لیں تو میرے اللہ کہے گا خاموش ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے موت ہے کون باقی یہ جبریل پڑا ہے یہ میکائل پڑا ہے کون باقی یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم دو باقی کہ یہ عرش کے فرشتے مر جائیں دھڑم سب سے بڑے فرشتے اللہ نے عرش کے بنائے لمبائی چڑھائی پھر اللہ کہیں گے کون باقی تو کہیں گے یا اللہ ایک اسرافیل باقی جو سور پھونک رہا ہے تیرا عبد غلام باقی اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے گرے گا اور ہاتھ میں سور تھا وہ یوں اڑے گا اور عرش کے ساتھ جا کر یوں لٹک جائے گے جیسے پنکھا چھت میں لٹکتا ہے اے ہون کون باقی ہون اسرایل دیاں ٹنگا آئے کار دردر 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 انہوں دی باری لاؤ گئی سارے انہوں موت دے جائے کے چکا آج انہوں لگ پتا جا ہونے ہیں جس لی آج وہ دی آنے ہیں نا کون باقی تو ایسے کانپ تے ہوئے کہ گا یا اللہ اب تو تیرا غلامی باقی تو میرا اللہ کہے گا موت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِن خَلْقِ جا تو بھی مرجا تو بھی میری ایک مخلوق ہے سوری کائنات موت کے اندھیروں میں دھکیلنے کے بات کہے گا اللہ کہے گا من کان لی شریقا فلیاатель کوئی میرا شریقا سامنے او کوئی ہے leap اندھیر من کان لی شریقا فلیات او دوسری دفع ہے کوئی میرا شریقا سامنے او کوئی بی نہیں پھر من کان لی شریقا فلیات ہے کوئی تو او اللہ اکبر میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا جن پر موت آگئی جنہیں اللہ نے بیدا کیا جنہیں موت دے جی زمین کے نیچے پہنچایا یا نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے پہنچتا بھی ہے سنتا بھی ہے سبس نوٹا پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ایک جھٹکہ دے گا جو بکھرا ہوا مادہ بن چکا ہوگا کہے گا ان الملک پادشاہ میں ہوں پھر دوسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا ان القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس السلام المومن پھر تیسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا ان المہیمن العزیز الجبار المتگفر پھر ہوئے 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 ہیں کیا حیبت ہے ان الفاظ میں کیا جلال ہے ان الفاظ میں میں ہوں مہیمن جبار متکبر اگلی سنتا ہے پھر اللہ کہے گا این الملوک بادشاہ کہاں ہیں این الجبارون ظالم کہاں ہیں این المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں گردن ٹھڑی کر کے ایڑی مار کے زمین پر چلنے والے کیا خوبصورت اللہ نے قرآن مثال دی ہے اے کیوں ایڑی مار کے چلتے ہو زمین پھار دوگے میری ایڑی مار کے زمین توڑ کے دکھا تیری ایڑی ٹوٹے گی زمین نہیں ٹوٹے گی اور تکبر سے گردن کو اوچہ کر کے دکھا تو ایک چھوٹی سی پہاڑی سے اوپر نہیں نکل سکتا تو کائنات کے رفت سے ٹکر کھوں لے رہا ہے کہاں ہیں تکبر کرنے والے پھر اللہ کہے گا اینی بدأتو بالدنیا ولم تکن شیئا وانا اللہ دی اعیدوها میں ہی تھا جس نے دنیا بنائی میں ہی اسے دوبارہ زندہ کروں گا کما بدأنا اول خلق نعیدو وعدا علینا انہ کنا فاعلین او میرے بھائی بہنوں اللہ کو ساتھ لے لو اللہ کو ساتھ لے لو موسیقا انتا رجائی ابنی